ہم پہلی دفعہ اپنے اس میڈیا سینٹر میں آپ کو دعوت دی ہے اور خاص طور پر اس لیے کہ بعض لوگ سمجھ رہے ہیں میں ساری زندگی ستائیسویں روزہ رسول کے اندر گزاری ہے اور ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی نماز پڑھی ہے عاشق رسول میں ہوں ختم نبوت کا سپائی بھی ہوں لیکن ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے میں تو بیس دن پہلے گیا تھا میں نے ان سے ہمدردی کی میں نے ان کو بتایا بھائی آپ کے خلاف بڑی نفرت ہے اور ہر ماہ میرا ماتھا چوم رہی ہے ہاتھ چوم رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ شیخ رشید تُو نے غداری نہیں کی تُو نے راولپنڈی کی لاج رکھی ہر ماہ نے میرا ماتھا چوما میں نے ان کو بتایا کہ تمہارے خلاف بڑی نفرت ہے اور ممتاز قادری کو آپ نے پھاسی دی اور میں لکھوں گا ساری صورتِ عالم اب تو میں فارغ ہوں میں تو ایک نالہ لئی کی وجہ سے وہاں پھسا ہوا تھا ورنہ سولہ وزارتیں میں نے کر لی میرا جی تو بھرا ہوا تھا میں اس طرح تو نہیں تھا کہ باپ بھی فرد جرم میں ہیں اور وزیرِ عاظم ہے بیٹا بھی فرد جرم میں اور وزیرِ عالی ہے اگر دنیا میں کسی جگہ ایسا ثابت ہو کہ باپ پہ بھی فرد جرم لگنے کی ڈیٹ لے رہا ہو اور وزیرِ عاظم ہو اور بیٹا بھی وزیرِ عالی ہو اور فرد جرم سے بھاگ رہا ہو میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا اگر دنیا میں ایسا کوئی کیس جب سے جمہوریت وجود میں آئی ہے ہزاروں سالوں سے جمہوریت جب سے وجود میں آئی ہے اتنی بڑی دھاندلی اتنی بڑی چور بزاری اتنی بڑی منافقت اتنی بڑی کانسپریسی اتنی بڑی مداخلت اور اتنا بڑا دھوکہ عوام کے ساتھ کہیں ہوا اور میں آج واقعی پیشنگوئی کرنے جا رہا ہوں دنیا کے جس ملک میں یہ جائیں گے وہاں ان کو گندے انڈے پڑھیں گے اور ٹماتر پڑھیں گے پھر یہ کہیں گے شیخ رشید نے یہ کہا تھا جی اس نے پلان کیا تھا میں تو بیس دن پہلے گیا تھا جناب اور میں صورتحال سمجھ گیا تھا